موسیقی فائیو سٹار ہوتیل یا ہسپتال کا کمرہ اڈیالا کے قیدی نواز شریف کی ممکنہ پیمز ہسپتال منتقلی کی تیاریاں مکمل کارڈیک سینٹر میں مجرم کے لیے وی وی آئی پی روم تیار ادھر خصوصی ماریکل بورٹ جیل میں نواز شریف کا طبی معاینہ کر کے واپس روانہ اڈیالا جیل میں کہے نواز شریف واقع بیمار یا پھر بہانہ کیا نواز شریف کو جیل سے نکالے کا سوچا سمجھا منصوبہ تو نہیں بنایا جا رہا آئی جیل خانہ جات کے مراسلے میں بیماری کی تشیر کی خصوصی ہدایات این اے سکسٹی میں ایل ایکشن ملتوی ہونے کے خلاف شیخ رخید کی درخواست لاہور ہائی کوٹ ٹراول پینٹی بینچ نے پیسلا محفوظ کر لیا ہنیف عباسی سزا پر ناہل ہوئے کسی امیدوار کا انتقال نہیں ہوا نوٹیفیکشن کا دمکرار دیا جائے گا شیخ رخید کی عدالت عدلیہ اور عدالت عالیہ کے بعد عدالت عزمہ پر بھی اپیر امیدواروں کی جانب سے ووٹرز کو منانے کا آج آخری روز سیاسی جماعتوں کے پاس جلسوں کارنر میٹنگز کے لیے نو گھنٹے باقی انتخابی مہم رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی عوام پچیس جولائی کو نمائندوں کا چناؤ کریں گے موسیقی 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 تحریک انصاف آج لاہور میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں گے عمران خان شام ساڑھے چھے بجے این ایک سو ٹائس اجاز ڈیال کے حلقے میں کھلاڑیوں کا لہو گھرمائیں گے آٹھ بجے این ایک سو پچیس ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے کا رکھ کریں گے رات نو بجے این ایک سو چونتیس زہیر عباس کھو کر اور رات دس پچے اپنے حلقہ انتخاب ایک سو اکٹس میں کھلاڑیوں سے مخاطب ہوں گے پپلز پاچی کی انتخابی ریالین اور ڈیروں سے رتھ بڈیروں کے لیے روانہ بلاول بھٹو زرداری رتھ بڈیروں میں کارکنوں سے خطاب کریں گے کہتے ہیں پسٹے جولائی کو تیر کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں مسلم لیگ نوم کے سرکردہ رہنما انتخابی مہم کا آخری روز پنجاب میں گزاریں گے شہباز شریف ڈی جی خان اور پنڈی میں جلسوں سے خطاب کریں گے امران خان کو الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری کردہ نوٹیس پہار اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا زمن انتخابی زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے امران خان کو نوٹیس جاری کیا تھا عدالت نے امران خان کے جانب سے دائر درخواست خارش کر دی انتخابی عملے کی مبینہ دھاندلی نائیٹیجو نیوز منظر عام پر لے آیا کراچی کے حلقہ پی ایس ترانے میں انتخابی عملے کی دھوکت ماضی پریزائیڈنگ آفیسر وحید اللہ اپنی جگہ دوسرے شخص کو بھیجنے پر گرفتار جالی پریزائیڈنگ آفیسر بن کر آنے والا شخص زبیر فرار پولیس کے مطابق ملزم کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے ریمانٹ کے لیے عدالت پہنچا دیا انتخابی مہم کے دوران ووٹس کی جانب سے امیدواروں کو سخت سوالات کا سامنا سیالکوٹ میں نون لیگی سابق ایم پی اے اور پی پی چھتیس کے امیدوار چودری اکرام کو شہریوں نے گھر لیا نوجوان نے دیکھو دیکھو چور آیا چور آیا کے نعرے لگا دیئے ادھر سیالکوٹ میں عثمان ڈار اکیلے ہی ووٹ مانگنے نکل پڑے عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ کے لیے پاک کوشت کے جوانوں کی پولنگ سٹیشنز پر سائناتی آج سے شروع پاک کوشت جوان متعلقہ ازلا اور حلقوں میں پہنچ گئے آج سے چار سنبھالیں گے الیکشن کمیشن نے بھی پولنگ سٹیشنز پر انتظامات مکمل کر لیے تیسی ٹی وی کیامرے لگ گئے سٹیشنری اور دیگر سامان آج پریزائیڈنگ افسروں کے حوالے کیا جائے گا نائٹی ٹو نیوز ایس ڈی پلاس کی سب سے بڑی ایلیکشن ٹرانسمیشن اپنے ناظرین کے لیے سب سے پہلے ایلیکشن کی ہر خبر انتخابات دو ہزار اٹھارہ کے بارے میں نائٹی ٹو نیوز کے ایلیکشن سانگ نے بھی دھومچا دی ٹو نیوز اٹھارہ کے بارے میں ہسپتالوں اور سالڈ ویسٹ کا پانی بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہا ہے جنہوں نے وعدے کیے وہ پورے کرنا ہوں گے چیف جسٹس کے ہسپتالوں کے فضلے اور وارٹر ٹویٹمنٹ پلانٹ کی ادم تنصیب پر از خود کیس میں ریمارکس عدالت کی ہسپتالوں میں فضلے کو ٹھکانے لگانے والے تیرہ پلانٹس کی تنصیب جلد مکمل کرنے کی ہدایت مہانہ کارکردگی ریپورٹ بھی سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا حکم جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزمات بہت بڑی سازش ہے انہوں نے ملکی داروں کی ساکھ مجرور کرنے کی کوشش کی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن اور پاکستان بار کانسل کے چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کانسل سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف کاروائی کی اپیر اس حاق دار کے خلاف اعتصاب عدالت میں آمدن سے زائد اساسا جات ریفرنس کی سماد شریک ملزمان کی درخواست بریت پر وکیل صفائی قاضی مصبا کے دلائل مکمل کہا یہ تمام ٹرانزیکشن ہدیبیا پیپر مل کے دور کی ہیں یہ سات اکاؤنٹس بھی اسی دور کے ہیں جی آئی ٹی نے بھی انہی سات اکاؤنٹس کا ذکر اپنے ریپورٹ میں کیا سپریم کورٹ کہہ چکی ہے آپ ہدیبیا پیپر ملز کی تحقیقات نہیں کریں گے اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، میاوالی، سوابی، شانگلاو اور سوا سمیت مختلف شہروں میں بارش، ندین آلوں میں تغیانی نشیبی لاکھے زریاب آگئے محکمہ موسمیات کی آج لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں پھر بارش کی پیش گئی فلسطین میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری مقبوضہ مغربی کنارے میں سہونی فورسز کی فلسطینی مہاجر کیمپر فائرنگ ایک فلسطینی لڑکا شہید متعدد افراد زخمی نائزیریا کی شمال مشرق ریاست بونوں میں ایک مسجد پر خودکش حملہ آٹھ نمازی شہید متعدد زخمی خودکش حملہ ورنے نماز فجر ادا کرنے والے نمازیوں کو نشانہ بنایا حملے کی ذمہ داری دہشتگر تنظیم بوکو حرام نے قبول کر لی لبنان میں بال بیک انٹرنیشنل فیسٹیویل کا آغاز میلے میں بڑی تعداد میں ملکی و غیر ملکی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا پہلے روز مصر کی ریجنری گلوکارا امے کنسوم کو شاندار انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا موسیقی